سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے آج پھر حاضر ہوا ہوں ایک پریکٹک سیٹ اور نوٹس کے ساتھ جس میں چند مستمل افسانہ نگار نابل نگار عدیب کا زمرہ جس میں قراطولین حیدر اور دیکھر آپ دیکھئے گا منشی پریمشند ہیں راملال ہیں اس طریقے انج ٹاپک پر جو ہے ایک مختصر سار نوٹس ہے ایٹیکل آنس کہہ سکتے ہیں آپ ایک سار آنس اس میں سے کچھ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں یہ آپ دیکھیں گے اس میں متعدد بار امتحانات میں پوچھے گئے ہیں آئیے بات کر رہے ہیں اس میں نیکس میرا ٹاپک ہے قراطولین حیدر جیسا کہ آپ جانتی ہیں مشہور نابل نگار عدیبہ ہیں قراطولین حیدر سجاد حیدر یلدرم کی بیٹی ہیں ان کی پیدائش علی گڑھ میں ہوتی ہے سن انڈیس سو ستائیسی سے اس کو یہ آدھر بکھیے گا انیس سو ستائیس میں ان کی پیدائش علی گڑھ میں ہوتی ہے اور سن دوہزار سات میں اس میں دوہزار آٹھ لکھا گیا ہے تحقیق کے مطابق لیکن جو پچھلا کوشن ہم نے آنسر کر آئے تھا اس میں دوہزار سات دیا ہوا تھا تو دوہزار سات میں نویڈا میں ان کا انتقال ہوا نیکس کوشن ہے ان کا پہلا پوائنٹ ہے انگریزی اخبار ممبئی سے نکلتا تھا جس کی یہ مدیر تھی دوسرا ہے یہ ممبئی سے نکلنے والے اخبار تھی جن کی ادارت قراطولین حیدر نے کیا تھا نیکس ہے افسانی مجموعہ ہے ستاروں کے آگے افسانوی مجموعہ انیس سو سینٹالیس میں شائع ہوا ابھی فلحال ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی میں کچھ امپورٹن ڈیٹس آپ یاد رکھیں ورنہ بہت ساری ڈیٹیں مکس ہو جانے پر آپ کنفیوز گرن کا شکار ہوں گی تو فلحال کوشش کریں ان کے ناویلیوں یا افسانوی مجموعہ کو پہلے آپ اصبر کریں اس کے بعد اگر ٹائم ملتا ہے تو چونکہ جو نیٹ کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں کچھ اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ مختلف نابل نگار یا افسانہ نگاروں کے افسانوی مجموعہ یا نابل کا نام دے کر کے کبھی زمانی اعتبار سے سیکوینس پوستا ہے کہ ان کا پہلا اور دوسرا اور چوتھا اس طرح کے سیکوینس آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو بھی فلحال افسانوی مجموعہ پتفا کریے نیک سہ ہے ستاروں کے آگے انیس سو سینٹالیس میں افسانوی مجموعہ شائع ہوگا اگلا شیسے کے گھر افسانوی مجموعہ ہے پتجھڑ کی آواز افسانوی مجموعہ ہے ٹھیک ہے آپ اقدام میں دیکھیں گے مختلف سٹ پہ کہ کبھی کبھی دے دیا جاتا ہے کہ روشنی کی رفتار اس کی نوائیت کیا ہے یہ سینف کیا مطلب یہ پوچھا جاتا ہے یہ نابلوں کا مجموعہ ہے یا افسانوں کا یا غزلوں کا یا اس طرح سے متفرق مضامین کا یا تنقیدی مضامین کا ٹھیک ہے تو ابھی آپ فیلہ ہم نے بریکٹ میں یہاں پہ نوٹ کر رکھا ہے تو جگنوں کی رفتار یہ افسانوی مجموعہ ہے پانچمہ جگنوں کی دنیا یہ بھی افسانوی مجموعہ ہے یہ میرے بھی سنم خانے یہاں سے نابلوں کا زمرہ اسٹارٹ ہو رہا ہے پہلے افسانوی مجموعہ پہ بات ہوئی میرے بھی سنم خانے یہ نابل کا ہے انیس سو انچاس میں شائع ہوا اور یہ جو ہے نابل ان کا پہلا نابل ہے میرے بھی سنم خانے ادھر دیکھئے جہان دگر یہ سفر نامہ ہے قرطلہ انہیدر کا جہان دگر دوسرا سفر نامہ جو ہے ستمبر کا چاند ٹھیک ہے سفر نامہ ہے قرطلہ انہیدر آئیے بات کریں نابل کے زمروں میں گردشے رنگے چمن نابل آگ کا دریہ شہکار ناویل بار بار متعدد امتحانات میں پوچھا جانے والا یا اس میں جو کردار گوتب نیلمبر کا ہے بہت بار پوچھا جاتا ہے نیکس ہے دامانِ باپا معروف کتاب ہے ٹھیک ہے ابھی اگرام میں میرے نالس سے نہیں بات ہو جاری کب پوچھا گیا داستانِ اہدگل یہ پوچھا جا چکا ہے نیٹ میں معروف کتاب ہے ٹھیک ہے داستانِ اہدگل پتارِ مزامین کا یہ مشموعہ ہے ایک پرانی کہانی ریچ ہو ستاروں کی کہانی ایک پرانی نام سے بھی ہے ریچ ہو ستاروں کی کہانی نیکس ہے سفینِ غمِ دل یہ نابل کا زمرہ ہے آخری شب کے ہمسفر نابل کا زمرہ نابل ہے دوسرا ہے پوائنٹ آٹھ پہ دیکھیں گے کار جہاں دراز ہے یہ ان کی خودنوست ہے سوانے ہی خودنوست ہے کار جہاں دراز ہے نیکس ہے شاہرہِ حریر شاہرہِ حریر یہ بھی خودنوست کی ہی تیسری جلد ہے نام نوچھل کر دیا خودنوست کی ہی تیسری جلد شاہرہِ حریر کے نام سے ہے لیکن چند حضرات نے اسے سفر نامہ بھی قرار دیا ہے نیکس ہے نابلٹی کی بات کریں یہ بھی اندیاء میں پوچھا جا چکا ہے اس میں کون ساتو زمرہ نابلٹی کا ہے ٹھیک ہے چائے کے باغ دل ربا اگلے جنم موہی بٹیا نکیجو سیتا ہرن وغیرہ نیکس ہے 11 پوائنٹ پر فوٹو گرافر یہ آپ کو نٹ میں سیکمنس ملانے میں زمرے میں آپ کو آئے گا کچھ اس طریقے سے نمائندہ افسانے یا نابلٹ جو کسی ایزام میں نہیں پوچھے گئے ہیں ان پر بات ہوتی ہے تو فوٹو گرافر پتجھڑ کی آواز ان کے نمائندہ افسانے ہیں ایک اور ہے پوائنٹ ٹویلپ پہ بی چوئیہ ہم نے پچھلے کوشن پیپر میں دیا بھی تھا آج کے بھی پیپر سیٹ میں یہ کوشن ہوگا بی چوئیہ کے نام سے قرط الانہیدر کی یہ پہلی کہانی جو انہوں نے گیارہ سات کی عمر میں لکھا نیک سہے عزازات کی بات کریں تو انہیں گیان پیٹھے وارڈ اٹھ نائنٹین اٹھنائن میں قرط الانہیدر کو گیان پیٹھے وارڈ ملا یہ اردو عدب میں دوسرا تھا یعنی پہلا جو ہے وہ فراگ گورکپوری کو ملا ہے دوسرا گیان پیٹھے وارڈ قرط الانہیدر کو تیسرا علی سردار جعفری کو چوتھا شہریار کو ملا ہے تو اس پر بھی کبھی قدر ایک آکوشن کی آن پیٹھے وارڈ پر ہوتا ہے نیکس ہے ان کو ساہیت تکاڈمی اوارڈ نائنٹین سسٹی سیون میں دیا گیا ساہیت تکاڈمی اوارڈ تیسرا اور ایک عزاز ان کا سوویت لینڈ نہرو اوارڈ نائنٹین سسٹی نائن میں ٹھیک ہے کچھ بیچ بیچ میں میننگ دیا جیسے نادر کی معنی انوخی کمیاب آج کافی دوسرا نیکس ٹاپک ہے سید احتسام حسین جیسا کہ ہم جانتے ہیں ترقی پسند تحریک کہ یہ علم بردار ہیں روح روان کہہ سکتے ہیں انیس سو بارہ میں ماہول کے گاؤں آزمگڑھ میں پیدا ہوئے انیس سو بارہ میں پیدائش ہو انیس سو بہتر میں وفات ہے سید احتسام حسین آزمگڑھ کے گاؤں ماہول میں انیس سو بارہ میں پیدا ہوئے اور انیس سو بہتر میں الہ آباد میں وفات آئے مکہ میں پیدا ہے اس بھی پوچھا جاتا ہے کہاں پیدا ہوئے کہاں پہ انتقال ہوا پہلا ان کا ایک کتاب ہے ہندوستانی لسانیات کا خاکہ لسانیت لکھ دیا گیا ہے یہ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ یہ کتاب انگریزی کا ترجمہ ہے انگریزی کی کتاب یہ جان بیمس ہم نے کوشنانسر میں بھی کرایا تھا جان بیمس کی انگریزی کتاب کا ترجمہ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کی نام سے کیا ہے متعدد بار امتحان میں پوچھی گئی دوسرا ہے ایک افثانوں کا مجموعہ ویرانے پوچھا جاتا ہے ویرانے کی نویت کیا ہے کیا ہے تو یہ افثانوی مجموعہ ہے تیسرا ہے ساحل اور سمندر متعدد بار امتحان میں پوچھا جانے والا یہ ان کا سفر نامہ ہے آپ پریکٹس سیٹ اٹھائیں پچھلے دیکھئے سفر ناموں میں اس ویڈیو میں ہم چند اہم سفر نامے کو بھی نوٹس دیں گے آپ ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اپنے تمام دوستوں کو جو ہے اس کو شیئر کرئے اس چیوز ٹیمیل کو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ زیادہ زیادہ تر یہ نوٹس لوگ مستفید ہو سکیں دیکھیں اس میں اردو کی کہانی بچوں کے لئے لکھی تھی فائف پوائنٹ پہ اردو ساہت کا علوشناتمک اتحاس ہندی میں اور اردو عدب کی تاریخ ٹھیک ہے اردو ساہت کا علوشناتمک اتحاس تنقیدی مضامین کے مجموعہ اگر ہم بات کریں ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں ہمیں لگتا ہے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اب تک انگزام میں نہ پوچھی جاگئے چونکہ ان کی بابستہ کی ترقل پسند تحریک سے وہ بابستہ تھے اور اس میں پہلے دیکھئے تنقیدی جائزے بار بار پوچھی جانے والے کتابیں تنقیدی جائزے روایت اور بغاوت عدب اور سماج تنقید اور عملی تنقید ذوق عدب شعور افکار و مسائل اعتبار نظر وغیرہ ان کی اہم کتابیں ہیں یہ ہمیں لگتا ہے اعتبار نظر جو ہے اب یہ ہماری نظر سے نہیں گزرا ہے موشہ جو بہت اچھی کتاب ان کی اعتبار نظر دوسرا دیکھیں اسٹارپ لگا ہوا خوجی ایک مطالعہ یہ تنقیدی مضمون اعتبار نظر سے اعتبار نمر سے محفوظ ہے ٹھیک ہے تو یہ اعتبار نظر جو ان کی کتاب ہے تنقیدی کتاب اس میں خوجی ایک مطالعہ ٹھیک ہے نیکس ہے زبانوں کا گھر ہندوستان امپورٹنٹ ہو سکتا ہے آنے بی پی سی پوائنٹ آف یو سے تو زبانوں کا گھر ہندوستان اردو کی کہانی سے محفوظ ہے یہ ان کی کتاب ہے اردو کی کہانی نیکس حدیب ہے اقبال مجید سن انیس سو تیس ہی سوی میں اقبال مجید زلہ سیتہ پور اتر پردیس انیس سو تیس میں پیدا ہوئے اور وہ انیس سو ساٹھ کے نمائندہ افسانہ نگاروں میں سے ایک ہیں انیس سو ساٹھ کے پہلا ان کا ہے نمک ناویل ہے اقبال مجید کی دوسرا پوائنٹ ہے کسی دن یہ بھی ناویل کے زمرے میں دو بھیگے ہوئے لوگ افسانوی مجموعہ ہے ایک حلفیہ بیان افسانوی مجموعہ ہے شہرِ بدنصیب افسانوی مجموعہ ہے تماشاہ گھر افسانوی مجموعہ ہے آگ کے پاس بیٹھی عورت آگ کے پاس بیٹھی عورت افسانوی مجموعہ ہے سکون کی نیند مشہور افسانہ جس میں ملک ہوا کا پسہ بیان ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کو آپ بہت خوبی دیکھیں گے اور اس کو اپنے نوٹس میں چگھا دیں گے اس میں جو بھی پوائنٹ آپ کو یاد ہو عزبر ہو کہ آپ اس کو کر لے جائیں گے اس کو چھوٹے ہوئے جو پوائنٹ آپ کو نہیں یاد ہیں اس پر آپ تھوڑا سا دیکھئے دیکھئے اس ویڈیو کا جو ہے راملال مقبول افسانہ نگار راملال انیس سو تیسی سوی انیس سو چھیانوی سوی راملال مقبول افسانہ نگار ہیں ان کے سفر نامیں بھی مشہور ہیں وہ مغربی پنجاب کے شہر میان لیوی میں انیس سو تیس میں لاہور کے قریب پیدا ہوئے ٹھیک ہے ان کا جو پہلا سفر نامہ کہہ لیجیے وہ ہے خواب خواب ٹھیک ہے خواب خواب سفر نامہ ہے راملال کا دوسرا دوسرا ہے پریکٹس سیٹ میں کوششن تب انہی سیٹ پر ابھی ہم نے آپ کو بتایا قرآن حیدر احتسام حسین صاحب اقبال مجید صاحب راملال تو جو نیکس میرا پریکٹس سیٹ ہوگا ہم نے پیچھلے نیویویو میں کہا تھا کہ جس عدیب یا جس شاعر پر ہم نوٹس مختصر دیں گے اسی سے ریلیٹڈ آپ کو پریکٹس سیٹ بھی دیں گے اور اس کو آپ دیکھئے کوشش کریے کہ اپنے آپ اس کو تمام تصانیف تمام نابلوں کو یاد کرتے ہوگے پھر میں پریکٹس سیٹ ڈال دوں گا اس کا شلوشن بھی دوں گا تو دیکھئے اس میں نیکس پوائنٹ ہے آپ کا نمبر دو زر پتوں کی بہار یہ ان کا سفر نامہ ہے راملال کا اس سفر نامے میں راملال نے آزادی کے بعد ہندوستان سے پاکستان کے لیے انیس سو اسی میں کی جانے والے سفر کا قصہ بیان کیا ہے ایک دیکھئے مختصر سہلکہ سائم نے کیا کہ اردو کے کچھ مشہور سفر ناموں کو جگہ دے لیا یہاں پہ اس میں اجائبات فرنگ متعدد بار نیٹ میں ٹی جی ٹی پی جی ٹی پوچھا جانے والا سوال یہ یوسف کمبل بوش کا یہ اردو کا پہلا سفر نامہ ہے جس میں اٹھارہ سو سیتیس میں کلکتہ سے پانی کے جہاز کے ذریعے انگلستان کے سفر کا بیان کیا گیا ہے دوسرا سرسید کا ہے مسافران لندن ایٹین سسٹی نائن کے انگلستان سفر کا بیان ان کا تیسرا سیر ایران یہ بھی سفر نامہ ہے محمد حسین آزاد کا ایران کے سفر کی رودات بیان ہوئی ہے نیکس اس میں دیکھی سفر نامہ روم و مش عسام آپ نٹ کا پیپر تی جی ٹی پی جی ٹی میں دیکھئے ضرور اس کو پائیں گے شبلی نومانی نیکس ہے سفر نامہ یورپ منصی محبوب آلم صاحب کا ٹھیک ہے چھٹا ہے سفر نامہ بغداد منصی محبوب آلم صاحب کا ساتھ دیکھئے نقش فرنگ قاضی عبدالغفار کا سفر نامہ مسافر کی ڈائری یہ خاجہ احمد عباس کا مشہور نامل نگار افسانہ نگار مسافر کی ڈائری سفر نامہ نائن پہ دیکھئے جہان دیگر ابھی ہم نے آپ بتایا قرط انہیدر کا سفر نامہ شہرہ حریر قرط انہیدر کا سفر نامہ ستمبر کا چاند قرط انہیدر کا سفر نامہ ستمبر کا چاند قرط انہیدر کا ایک نیکس ساحل اور سمندر ابھی اعتصام حسین صاحب میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا ساحل اور سمندر اعتصام حسین صاحب کا سفر نامہ ہے تو اس نوٹ سکا یہی پہ خاتمہ کرتا ہوں اور میں میدر رکھتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کو یہ یوٹیوب چینل سے ضرور اطلاع فرمائیں گے اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے تاکہ زیادہ زیادہ طالب علم اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کرسکیں